یہ سایہ اٹھائیس باب افسوس افرائیم کے متوالوں کے گھمانڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوقت کے مرجائے ہوئے پھول پر جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میعہ کے مغلوب ہیں دیکھو خداون کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے جو اس آنڈی کی ماند ہے جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی ماند اور سلاب شدید کی ماند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا افرائیم کے متوالوں کے گھمانڈ کے تاج پمال کیا جائے گا اور اس شاندار شوقت کا مرجائے ہوئے پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی ماند ہوگا جو گرمی کے آیام سے پیشتر لگے جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ سے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے اس وقت رب الفاج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوقت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کا کو دفع کرنے والوں کے لیے تبانائی ہوگا لیکن یہ بھی میں خوری سے ڈگمگاتے اور نشے میں لڑکڑاتے ہیں کہن اور نبی بھی نشے میں چور اور مہمِ غرق ہیں وہ نشے میں جھومتے ہیں وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لگزش کھاتے ہیں کیونکہ سب دسترخان قیع اور گندگی سے بھرے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں وہ کس کو دانش سکھائے گا کس کو واز کر کے سمجھائے گا کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا جو چھاتیوں سے جدہ کیے گئے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں لیکن وہ بیگانہ لبوں اور عجرمی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھکے مالدوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے پر وہ شنوا نہ ہوئے پس خداون کا کلام ان کے لئے حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں فنسیں اور گرفتار ہوں پس آئے ٹھٹھا کرنے والوں جو یرشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو خداون کا کلام سنو کیونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے اہد باندھا اور پتال سے پیمان کر لیا ہے جب صدقہ سلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا عزمودہ پتھر محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر جو کوئی امان لاتا ہے قائم رہے گا اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو سہل بناوں گا اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا پیمان جو پتال ہوا قائم نہ رہے گا جب صدا کا سلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا عز گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا ہر وقت اور شب و روز آئے گا بلکہ اس کا چرچہ سننا بھی خوفناک ہوگا کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا کیونکہ خدا امد اٹھے گا جیسا کوہ پرازین میں اور وہ غزبناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے سو اب تم تھٹھا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں کیونکہ میں نے خداوند رب الفاش سے سنا ہے کہ اس نے کاہل اور مسمد مسمو ارادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے کان لگا کر میری آواز سنو شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز حل چلایا کرتا ہے کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے جب اس کو ہوار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹا اور زیرو کو ڈال نہیں دیتا اور گہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جوہ کو اس کے موئین مکان میں اور کھٹیا گہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے اور اجوائن کو دونے کے سینے سے نہیں دونے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گماتے بلکہ اجوائن کو لاتھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے روٹی کے گلے پر دائیں چلاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کورتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا وہ اسے سرہ سر نہیں کچھ لے گا یہ بھی رب الفاج سے مقرر ہوا ہے جس کی مسلط عجیب اور دنائی عظیم ہے